السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہے میں اپنا ذاتی بدنہ شروع کرنا چاہتی ہوں جس کے لئے مجھے کچھ کمپیوٹر پروگرام استعمال کرنے ہوں گے بازار میں جو اصلی کمپنی کی تصدیق شدہ پروگرام ملتے ہیں وہ بہت مہگے ہیں اگر میں ان کی نقل جو آسانی سے دستیاب ہیں خریدوں تو کیا یہ شرعان درست ہوگا تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ شرعان درست نہیں ہے یہ دوسروں کی حقوق پر ڈاکہ زنی ہے چانچہ اس سلسلے میں مجموع الفقہ الاسلامی جو ہے جو کوئت میں مناقض ہوا سن چودہ سو نو جماعت الاولہ چودہ سو نو اور دسمبر انیس سو اٹھاسی کے اندر جو علماء کا فقہ جو ہے فقہ کا جو اجتماع ہوا اس کے اندر اس پر جو ہے باقاعدہ گفتگو کی گئی بحثیں ہوئیں اور اس میں جو قرارداد پاس ہوئی جس کو جو ہے قرارات وہ توسیعات مجموع الفقہ الاسلامی جو ہے چورہ نوے نمبر چورہ نوے پر آپ جو ہے دیکھ سکتی ہیں اس کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی کہ تجارتی نام ٹریڈ مارکے تعلیف اختراع اور اسی طرح ایجاد یہ تب خاص حقوق ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا کتاب جس نے لکھی ہے اس کا حق ہے سامان جس نے ڈھالا ہے بنایا ہے اس کا حق ہے اسی طریقے سے ٹریڈ مارکہ یہ حق ہے اس کمپنی کا کمپنی کا نام اس کا حق ہے اور ان کو آج کے دور میں ان کی مالی قیمت ہے جو موتبر ہے جس سے لوگوں کو مال حاصل ہوتا ہے یہ حقوق جو ہے اس پر اعتداء کرنا ڈاکہ ڈالنا اس کو چھیننا دوسرے کے کو مارنا یہ شرعان جو ہے جائز نہیں ہے یہ ڈاکہ ذنی ہے اس کو یہ حقوق میں اعتبر ہیں یہ مالی حق ہے ان کا جو ہے اس کے اندر تصرف جائز نہیں کی دوسرے کے تجارتی مارکے میں یا جو ہے اسی طریقے سے جو ہے تجارتی نام کو ہم استعمال کرنے لگیں اور جو ہے جو ہے ہم لے لیں اس کی سرے سے جائز نہیں جو ہے اللہ یہ کی جو ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے مال جو ہے خرچ کرتا ہے بچارہ اور اس پر محنت کرتا ہے تو اس کے محنت کا ہی صلاح ہے کہ ہم جو ہے ڈبلوکیٹ تیار کر کے جو ہے اور اس کے فائدہ اٹھائیں تو تعلیف کا حق جسی طرح اختراء اور ایجاد کا حق کسی چیز کو ڈھالنے کا حق یہ حقوق ہیں اور اس کے لئے اس کے اندر اس پر ذاتی کرنا یہ جائز نہیں ہے اسے سے لجنہ دائما جو ہے جل نمبر فتاوہ لجنہ دائما میں جل نمبر تیرہ صفحہ ایک سوٹاسی پر ہے کہ جو ہے سوال کیا گیا تھا ان سے جو ہے کمپیوٹر کے بارے میں جو ہے کہ جو ہے میں کام کرتا ہوں اس پر اور میں جو ہے اصلی نسخے پروگرام کے خریدتا ہوں اور جانتا ہوں اور اس پر تحذیرات لکھا رہتا ہے کہ اس کو اس کے ڈبلیوکیٹ تیار نہیں کیا جا سکتا تو ایسے صورت میں حقوق محفوظ ہیں اور تو کیا اس کو ہمیں نسخ کر سکتا ہوں برنامج کا بنانے میں چاہے مسلم ہو یا کافر ہو تو کیا ان پروگراموں کو نسخ کیا جا سکتا ہے تو جواب دیا کہ ان پروگراموں کو نسخ لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع صحاب ونسخ جس کے بنانے والوں نے جس پروگرام کو نسخ کرنے سے اس کی کافی کرنے سے منع کیا ہے تو اس کی کافی کرنا جائز نہیں ان کی اجازت کے بغیر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلمون على شروط کہ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور اسی طرح آپ کہتا ہے لا يحل معلوم رحم مسلم کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اللہ یہ کی وہ خود سے اپنے دل کی رضا اپنے نفس کی رضا اور خوشی سے دے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مباہ کے طرف پہلے پہنچے وہ اس کا حق دار زیادہ چاہے اس پروگرام کو بنانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو جو ہے غیر حربی بہر صورت وہ اس کا حق ہے کیونکہ کافر کا حق بھی غیر حربی کافر کا حق بھی محترم ہے جیسے مسلمان کا حق محترم ہے انتہا یہ فتوہ ہے لجنہ دائمہ کا تو بہرحال یہ جو ہے ایسے جو پروگراموں کو کمپیوٹر کے جو پروگرام نقلی ہیں تقلیدی ہیں دوگوں نے جو ہے اس کی کافی کی ہے اور بازار میں بیچ رہے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا یہ جائز نہیں ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وسہبه وسہبه